یہ سولہ سال کی بچی کے پتا کی آواز ہے ایک شام سولہ سال کی ایک لڑکی غائب ہو گئی نوے دن اس کے دو ٹکڑے ملے سر الگ اور دھڑا لگ ماں باپ کو اپنی بیٹی کی آخری جھلک یاد ہے کریم کلر کی کرتی اس پر بیگنی سویٹر اس کے بعد جب انہوں نے بیٹی کو دیکھا تب وہ لاش تھی لاش بھی ایسی کی سڑنے لگی تھی یہ بیہار کے گیا کی واردہ تھے گیا میں ایک پٹوہ ٹولی نام کی جگہ ہے یہ بھنکروں کا علاقہ ہے پڑھائی چھوٹنے کے بعد کوچنگ کے ساتھ ساتھ بھنکری بھی سیکھ رہی تھی وہ لڑکی 28 دسمبر کی شام کچھ سامان لانے بازار کو نکلی ساتھ لے گئی پانچ روپیے رات ہو گئی وہ گھر نہیں لوٹی گھر والوں نے بہت خوجا انہیں لگا شاید کسی سے پیار محبت ہو اور اس کے ساتھ چلی گئی ہو دو تین دن تک کھوچتے رہے نہیں ملی تب جا کر علاقے کے بنیاد گنج تھانے پہنچے ایسے چوہیں منوج کمار پتا نے تھانے میں جا کر شکایت کی ایک نابالک لڑکی تین چار دن سے لاپتا ہے یہ جاننے کے بعد بھی پولیس نے کوئی گم بھیرتا نہیں دکھائی لڑکی کے پتا کا کہنا ہے کہ پولیس نے شکایت لکھی ہی نہیں جتنا میں نے ہم لوگ کے خوج بھین ہوا پہلے پتا لگا لیے لاشت میں پھر ادھر آئے ہیں تھانا تو ہی سنہا جو ہوتا ہے وہ میں نے دیئے تو پھر میں نے تھانا پھر بھاری جو ہیں تو وہ بولیں کہ میں نے اس سے نہیں ہوگا صرف پراتھمی کی درج کراؤ تو پھر وہ ہی پراتھمی کی درج کراؤں آٹھ دن کی گمشدگی کے بعد چھ جنوری کو صبح یہیں علاقے کے ایک میدان میں جھاڑیوں کے پیچھے اس کی لاش برامد ہوئی دو ٹکڑوں میں سیر الگ تھا اور دھڑا لے پتا کا کہنا ہے کہ لڑکی کو پہلے اگوا کیا گیا اور پھر اس کا بلاتکار ہوا پھر اپنا دھیوں کو لگا ہوگا کہ شاید پولیس ان تک پہنچ جائے اسی لیے انہوں نے مار کر پھینک دیا یہ تو بلاتکار کر کے مڑی کاٹ کر کے پھینک دیس وہی ہے دیس دین سے ہم لوگ خوج بین کر رہے تھے تو نہیں وہ اپنا انڈر میں کسی کا بھی انڈر میں ہو وہ اپنا انڈر میں کیا ہوا تھا اور جب لگا کہ ان لوگ بہت آگے بڑھ گیا ہے کروائی کر رہا ہے موڑی کاٹ کر کے پھینک دیس پولیس کی سستی اس کی کتھت لاپروہی پر لوگ ناراض ہیں اسی ناراضگی میں آٹھ جنوری کو لوگوں نے کینڈل مارچ نکالا اور انہی تصویروں اور پوسٹس کے ذریعے یہ خبر ہم تک پہنچیں ماری گئی لڑکی کے پتا نے میڈیا سے جو بات کی وہ آپ نے ابھی تک سنی خبر کرتے ہوئے ہماری ساتھی سواتی نے بھی لڑکی کے پتا سے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا ہم مزدور آدمی ہیں بنائی والی پاور مشین چلاتے ہیں 28 دسمبر کو ہمارا نائٹ ڈیوٹی تھا رات آٹھ بجے کھانا کھانے گھر آئے پتہ لگا کہ شام ساڑھے چھے بجے ہماری مجھلی بیٹی پانچ روپیہ لے کر بازار گئی تھی کچھ کھانے پینے لیکن لوٹی نہیں ہم نے بہت خوجا نہیں ملی دو تین دن تک سب جگہیں کھوچتے رہے ہمیں لگا کہ کہیں پیار کے چکر میں پڑ کر کسی لڑکے کے ساتھ نہ چلی گئی ہو یہی سوچ کر تھانے نہیں گئے 30 یا 31 دسمبر کو بنیاد گنج تھانے جا کر سب بتایا لیکن پولیس شکایت لکھنے کو تیار نہیں تھی ہم کو تھانے کے بارے میں وہاں کے سسٹم کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے ہم آ گئے دو جنوری کو دوبارہ گئے تھانے میں پھر شکایت والا کاغذ دیئے لیکن پولیس لوگ لیا نہیں ریسیونگ دینے کو تیار نہیں تھا ہم لوگ پٹوا سماج کے ہیں سماج کے لوگوں اور دو چار دوستوں نے ستھانی میڈیا کو خبر دی کچھ لوکل پترکانوں نے تھانے میں فون کیا تب جا کر پولیس نے ہم کو پراتھمی کی درج کرمانے کے لیے تھانے میں بلائیا پولیس زور دے رہی تھی کہ کسی کا نام بتاؤ جس پر شک ہو ہمیں شک تھا ہی نہیں تو کس کا نام لیتے چار جنوری کو ایف آئی آر لکھی گئی اس کے بعد بازار کے کسی دکان والے نے بتایا کہ ان کے ہاں کے سی سی ٹی بھی کیمرے میں ہماری بیٹی دکھی ہے ہم دیکھنے گئے یہ 28 دسمبر کا ویڈیو دیکھا ویڈیو میں ہماری بیٹی بازار جا رہی تھی اس سمجھ کوئی نہیں تھا آگے پیچھے اس کے نکلنے کے ایک یا دو منٹ بعد ہاتھ میں موبائل لیے ہوئے ایک لڑکا دوڑ کر جاتا دکھا اس ویڈیو میں لڑکے کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا 6 جنوری کو ہم پینڈرائیب میں یہ ویڈیو لے رہے تھے تب ہی فون آیا ہمارے گھر سے قریب ایک کلومیٹر دور ایک میدان ہے وہاں ایک سیمنٹ کی دکان ہے صبح دکان والا دکان کھولنے گیا پاس میں جھاڑی ہے وہاں پیشاپ کر رہا تھا کہ لاش دکھی خبر پھیلی تب ہی ہم کو فون آیا ہم دوڑے گئے ہمارے پہنچنے تک پولیس بھی پہنچ گئی تھی وہاں دیکھا ہم نے میڈم ہماری ہی بچی تھی اس آخری والی لائن تک پہنچتے پہنچتے وہ رونے لگے تھے ہم نے بنیاد گنج تھانے کے پراباری منوج کمار سے بات کی ان کے مطابق لڑکی کے پتا جب شروعات میں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ بس اطلاع کرنے آئے ہیں شکایت لکھوانے نہیں منوج کمار بولے پٹوا سماج میں لڑکے لڑکیاں کئی بار ایسا کرتے ہیں پیار ہوتا ہے تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں پھر کچھ دنوں میں واپس لوٹ آتے ہیں انہوں نے کہا لڑکی کے پتا چار جنوری کو دوسری بار تھانے آئے کہا سنہا یعنی انفارمل شکایت دینا چاہتے ہیں ہم نے کہا ایف آئی آر لکھوانی ہوگی ایف آئی آر درج ہوئی ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا تھا مگر لڑکی کے پاس موبائل نہیں تھا ان کو کسی پر شک بھی نہیں تھا لاش دیکھ کر لگتا ہے کہ ہتیاں کہیں اور کی گئی اور پانچ جنوری کی رات لاش وہاں جھاڑیوں میں پھینک دی گئی لاش کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی کو تین چار دن پہلے مار دیا گیا تھا بدبو آنے لگی ہوگی تو پھینک دیا پولیس لاپروہی کی بات نہیں مان رہی ہے ریپ کے بارے میں پوچھے جانے پر پولیس نے بتایا کہ پوسٹ موٹم کی ریپورٹ ابھی آئی نہیں ہے